ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص تلافت فرما دیجئے سید حسین ود نسان حسین کے لیے اختر بیگم ود بنت امداد علی نقی حسین ود سید حسین کشور بیگم عابدہ بیگم بنت سید حسین محمد علی ود اکرام حسین اور جملہ واہر مومنی مومنات کے لیے موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللہی لم یزل قائما دائما از لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تہرہم تطیئرہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم مَا عُرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطفَيْنَا مِن عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ صلوات پر بیج محمد اللہ اللہ صلوات بیارم نے جو کتاب آسمان سے نازل کی ہے وہ یقیناً مفہوم کی صورت میں اور وحی کی صورت میں قلبِ رسول پر نازل ہوئی اور جس طرح موسیٰ کو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی صورت میں کتاب عطا کی گئی تھی ویسے ہمارے نبی کو عطا نہیں کی گئی یعنی وہاں ایک لکھی ہوئی صورت میں کچھ الواح پر آیات تھی جو جنابِ موسیٰ کو عطا کی گئی لیکن ہمارے نبی کے لئے یہ صورت نہیں تھی ہمارے نبی کے قلب پر قرآن اور وحی کا نزول ہوتا تھا اور پیغمبر کی زبان کو اللہ نے منتخب کیا کہ اس وحی کو الفاظ کا جامع پہنا کر آیات کی صورت میں قرآن بنا کر امت کے حوالے کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ بات یقیناً قابلِ غور ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کا قرب جو تھا اور جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو فکرِ قدرت ہے اور فکرِ الٰہی اور ذہنِ الٰہی تو کہا نہیں جا سکتا اس لیے کہ ذہن کا تصور ایک مخلوق ایک جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو فکرِ قدرت ہے اس کو پیغمبر بے اینہی ویسے سمجھتے تھے جو فکرِ قدرت اصل ہوتی تھی اب مثلاً میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں اور یقیناً پچھلے سال میں نے ایک زابیہ سے اس پر گفتگو کی لیکن وہ ایک اور زابیہ تھا اب چاہتا ہوں کسی اور انگل سے اس پر بات کرو اور آپ کے حوالے چونکہ جملہ آ گیا تو میں اس کو چاہتا ہوں سمجھاتا ہوا اور تمہیدی منزلوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا اور جملہ یقیناً آپ محفوظ کریں گے اور موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے فکرِ قرآن اور حکمتِ معصوم اور یقیناً ہمارے پاس دو یتین ہی دن باقی رہ گئے ہیں جس میں ہمیں یقیناً وقت تو کبھی بھی موضوع کا آدھا نہیں ہوتا اور کم از کم اشراہ تو ہوتا ہی ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس دن محدود ہے تو جتنا بھی ہم اس موضوع پر ڈسکس کر سکیں گے کریں گے انشاءاللہ لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فکرِ قدرت کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دیکھیں سیدھی سی اور صاف سی مثال ہے جو یقیناً ہم روزانہ اس کو برتتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ مثلاً قرآن میں کتنے ہی احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو جس کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے جس کو فقہ کا نام دیا جاتا ہے جس کو ارکانِ اسلامی کا نام دیا جاتا ہے مثلاً آپ توحید عدل نبوت امامت قیامت اصول کو چھوڑ دیجئے آپ فرواتِ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور جہاد ہے تمام معاملات ہیں تو اب اس پہلا دکن اگر دیکھ لیں ہم فرواتِ دینی کا جس کو نماز کہتے ہیں جس کو عربی میں سلات کہا جاتا ہے سلات کے معنی ہی دعا کے ہیں تو جس کو سلات کہا جاتا ہے اور دیکھیں لفظ ہے اقیم السلات قیام سلات قیرتِ سلات نہیں ہے نماز پہلنا ان معنی میں نہیں جیسے قرآن پہا جاتا ہے لفظ ہے کہ اقیم السلات قیام سلات نماز پہل لینا الگ ہے اور قیام سلات الگ ہے اس کو یقیناً ہمارا ہی مکتب سمجھ سکتا ہے اور ہم ہی سمجھا بھی سکتے ہیں کہ جس نے امام سے فکرِ معصول سے دین لیا ہو وہی قیام سلات کا مطلب سمجھ بھی سکتا ہے اور سمجھا بھی سکتا ہے نماز سب پہل لینا ہی نہیں ہے اب نماز پہلنے کو تو بہتر تیہتر فرتے نماز پہل رہے تھے اور نماز پہلنے کو تو وہ بھی نماز پہل رہے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے گلہ کاتے ہو ہمیں نماز پہلنا ہے تو اگر صرف نماز ہی پہلنا ہے تو کیا اسی کا نام قیام سلات ہے کہ جو دیگر تمام لوگ عدا کر رہے ہیں جو دیگر تمام لوگ قیرت کر رہے ہیں کہ اسی کا نام قیام سلات ہے کہ جہاں ہم نے کربلا میں بھی قیام سلات دیکھا ہے ہم نے قیام سلات کربلا میں ایک جانب دیکھا ہے اور ایک جانب قیرتے سلات دیکھی ہے ایک جانب صرف نماز پہنی جا رہی تھی ایک جانب نماز کو قائم کیا جا رہا تھا تو یہی سے قیام سلات اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن سامنے آ جاتا ہے تو قیام سلات کا مطلب ہم چونکہ فکرِ معصوم کو اپنے ذہن میں رکھتے تو ہم ہی بتا سکتے ہیں اور اس کا ایک میزان اللہ نے ایک میار دے دیا ہے قرآن میں کہ اِنَّ السَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ نماز جو ہے وہ فوش اور منکرات سے بچاتی ہے تو قیامِ صلاة کا مطلب یہ ہے کہ نماز پور کے باہر جاؤ تو کسی پر تشدد نہ کرنا شروع کر دینا نماز پور کے باہر جاؤ تو زخیرہ اندوزی نہ کرنے لگ جانا نماز پور کے باہر جاؤ تو کسی یتیم کے حق پر ڈاکر نہ ڈال دینا نماز پور کے باہر جاؤ تو جھوٹ نہ بولنے لگ جانا نماز پور کے باہر جاؤ تو بزرگوں سے بتمیزی نہ کرنے لگ جانا نماز پور کے باہر جاؤ تو ماباپ کا احترام نہ اٹھا دینا نماز پور کے باہر جاؤ تو علم سے دور نہ ہو جانا نماز پور کے باہر جاؤ تو معاشرے کے لئے زحمت نہ بن جانا یہ ہے قیامِ صلاح کہ اگر نماز اور ہی ہے تو پھر سچ بولنا بھی شروع کر دو پھر یتیموں کی سربرستی بھی شروع کر دو پھر بیواؤں کی خبریری بھی شروع کر دو پھر معاشرے کے لئے زحمت نہیں رحمت بن جاؤ اس کو کہتے ہیں قیامِ صلاح صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے اور صرف لمبی لمبی داڑیاں ہی رکھ لینا کافی نہیں ہے اور صرف سامان سمیٹ کے تبلیغ اجتماعات پر نکل جانا ہی کافی نہیں ہے کہ راستے میں نمالوں کیچار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کپڑے اٹھا کے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں لوگ تو اب اس طرح نکلنا ہی کافی نہیں ہے قیامِ صلاح کا مطلب کچھ اور ہے تو اب ایک ہے کیفیت جس کو آپ قیامِ صلاح کہتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے صلاح یہ جو نماز ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ پورا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے کھڑے ہونا اس کو قیام کہتے ہیں پھر اس کے بعد ترت ہے پھر اس کے بعد رکو ہے رکو میں بھی کچھ ذکر اذکار ہے پھر اس کے بعد دو سجدے ہیں یعنی باقاعدہ ایک کیفیت دکھائی دے رہی ہے یہ کوئی روحانی مفہوم نہیں ہے یہ کوئی صلاحات کا مفہوم کوئی روحانی مفہوم نہیں ہے کہ جس پہ آپ نے ایقان رکھ لیا جس پہ آپ نے عقیدہ رکھ لیا عقیدہ رکھا ہے تو اب اس عقیدے کو عملی صورت میں کر کے دکھانا ہے شاید میں یہ بات سمجھا سکوں بزرگ تو مجھ سے بہتر جاتے نوجوانوں کو شاید میں سمجھا سکوں اور اگر سمجھا دوں تو مجھے بتائیے گا کہ میں اپنا مفہوم آپ تک پہنچا سکا کہ یہ صلاحات جو ہے یہ دکھائی دیتی ہے ایک عمل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے قیام ہے ایسے رکو ہے اور ایسے سجدہ ہے اسی لئے پیغمبر نے کہا تھا کہ سلو کما رائے تمونی اسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے نماز پڑھو یعنی نماز کی کیفیت پیغمبر نے بتائی اب چونکہ ہم نے رسول کو دیکھا کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز میں یہ عرکان ہے یہ قیام ہے یہ رکو ہے یہ سجود ہے یہ تشہود ہے یہ سلام ہے اور اس کے بعد تمام ذکر ازکار ہے اگر آپ سوچئے پیغمبر نہ ہو اور قرآن نازل ہو جائے ہر ہر قلب پر ایک ایک فرشتہ نازل ایک کیا دو فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ موجود ہی ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے اور فرشتوں کا تعلق بھی اللہ سے برائے راست ہوا کرتا ہے تو وہ فرشتے ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ عقیل السلام نماز قیام نماز کا قیام کرو نماز پڑھو اب فرشتہ تو ہمیں دکھائی دیتا نہیں ہے فرشتہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اگر ہم فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہوتے تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم غیر مرہی چیز کو دیکھی نہیں باتے جب تک ہماری طرح کا جیتا جاتا وجود نہ ہو جب تک ہماری طرح کا مات بھی جسم نہ ہو تو فرشتہ ہمیں دکھائے تو دیتا نہیں آیت اتر آتی ہم پر عقیل السلام نماز پڑھو کیسے پڑھیں یہ پتہ ہی نہیں جب تک ہماری طرح کا کوئی انسان ہمیں وہ عمل کر کے نہ دکھائے کہ اس کو کہتے ہیں سلاح تو ہم نے تو پیغمبر کو دیکھا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز اس کو کہتے ہیں تو پیغمبر کا یہ خود بنایا ہوا قرآن نہیں ہے پیغمبر پر بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا یہ پیغمبر کا حکم نہیں تھا عقیل السلام یہ اللہ کا حکم تھا اے رسول ان سے کہہ دو کہ نماز پڑھو تو اب اصل میں اللہ چاہ رہا تھا کہ نماز پہی جائے یعنی میرا سجدہ کیا جائے میرا رکو کیا جائے میرے سامنے قیام کیا جائے اب اللہ دکھائی تو دیتا نہیں ہے پیغمبر کو کیسے معلوم ہوا کہ قیام کیسے ہوتا ہے رکو کیسے ہوتا ہے سجدہ کیسے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو نماز کا نقشہ فکر الہی میں تھا پیغمبر نے ویسا ہی قصد کیا اور ویسا ہی کر کے دکھا دیا کبھی کبھی ذات ختمی برتبت پر اس ذاویے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو نماز پڑھ کے دکھایا نہیں اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے ذہن میں ایک نقشہ نماز ہے اگر یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں کیا نقشہ نماز اور کیا فکرِ خدرت تک رسول کو آپ نے پہنچا دیا اتنا بڑھا دیا آپ نے رسول کو کہ فکرِ خدرت تم کو سمجھ میں آ رہی ہے تو چھوڑ دو میں بھی جملے کو ایک طرف ترک کرتا ہوں پھر تو یہ ماننا پڑے گا جیسے رسول نے نماز کی شکل بنائی پھر یہ شکلِ نماز تو رسول کی بنائی ہوئی ہے تو پھر تو اس سے مرتبہِ رسالت اور بھی پڑھ جاتا ہے کہ جو رسول نے چاہا اللہ نے اس کو انڈورز کر دیا اللہ نے کہا ہاں ہاں ہم یہی ساتھ ہیں یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو جو تم کر رہے ہو ہم اسی کو نماز کا نام دے رہے ہیں تو اس سے تو ذاتیں ختمی مرتبہ اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے تو اب جو ذہنِ قدرت میں ہے جو فکرِ قدرت ہے ذہن ماں فرمائیے گا جو فکرِ قدرت ہے جو نظریہِ قدرت ہے تو جو نقصہِ قدرت ہے اس کو پیغمبر نے ویسا محسوس کیا ویسا قسب کیا اور اس کے بعد عمل کی منزل پر لے کے آگیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی بشر کا اس کیفیت میں آ جانا کسی بشر کا اس علبِ مرتبت پر آ جانا کسی بشر کا اس مرتبے کو پا لینا کسی بشر کا یہ قربِ الٰہی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب پیغمبر ہے تو بشر نہ بھائی آپ خاموش ہو گئے اس لئے کہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ عرض نہ کرتا لیکن چونکہ قرآن کی آیت ہے پیغمبر ہے تو بشر اور اللہ نے کہا ہے یقیناً ہمارے شباد صاحب نے جملہ کہا ہے اور اس کی میں یقیناً بزاد بھی کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دو لفظ ہے قل دیکھئے ویسے تو ہمارے پاس جو بڑے مستحکم قل ہیں وہ پانچ ہیں ہے نا لیکن بعض اوقات بیچ بیچ میں بھی کہیں کہیں آیات میں لفظ ہے قل آئے جیسے اسی آئیات قل اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّا اے نبی کہہ دو ان سے ابھی جو لفظ قل ہے اس کا مطلب کیا ہے کہہ دو تو کہہ دو تو کسی نہ کسی سے تو کہنا ہے نا یہ لفظ کوئی معمولی نہیں ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا کہ کہہ دو اس کا مطلب ہے کسی سے کہنا ہے اپنے آپ سے نہیں کہلینا ہے اپنے آپ سے جو خود کلامی کرتا ہے اس کے ذہن پر شک ہو جاتا ہے تو خود کلامی کی کیفیت نعوذ باللہ رسول کے پاس نہیں ہے رسول تو فکرِ قدرت کا ترجمان ہے رسول تو سفیر اللہ ہے اللہ کا سفیر ہے تو وہ فکرِ قدرت اب اپنے آپ سے تو نہیں کہنا ہے جب بھی آ جائے کہہ دو اس کا مطلب ہے سامنے کوئی مخاطب ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جس سے خطاب ہو رہا ہو تو اب پہلے تو اس جملے کو آپ محفوظ کر لیں کہہ دو یعنی کسی سے کہلوایا جا رہا ہے اے نبی تم کہو کس سے کہو ان سے کن سے کس کے سامنے آیت پلاوت ہو رہی تھی سامنے کون تھے آپ کو بتا ہے کفارِ مکہ ہیں سامنے اور پیغمبر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے تو اب لفظ کیا ہے ان سے کہہ دو کیا کہہ دو انما بے شک انا میں بشروں بشروں مثلکم تمہاری طرح کا یوہا علیہ وحی آتی ہے مجھ پر وحی آتی ہے مجھ پر اب پیغمبر نے کہا ہے اور اللہ کے کہنے سے کہا ہے کیونکہ آپ خاموش ہوئے تو مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا گھر میں کہا آ گیا لیکن چونکہ بات میرے موضوعی میں موضوع سے اٹھوں گا نہیں فکر قرآن اور حکمتِ محصول تو اب حکمتِ محصول کے تحت آپ سمجھتے چلے جائیں کیونکہ قرآن ہی کی آیت اور مشہور و معروف آئے بیشتر مقامات پر آپ نے سنی ہے اور بہت سی تقریروں میں سنی ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّسْلُكُمْ ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھ پر وہی آتی ہے اور اس پر آپ سیکھوں تقریریں سن چکے ہیں دیکھیں جب آپ لغت میں پڑھیں گے نا بشر لفظ بشر کے معنی ہے جو برہنہ جند والا ہو جس کے جند برہنہ ہو اس کو کہتے ہیں بشر برہنہ جند کو کہتے ہیں بشر یعنی جانوروں کی جند پر کھال اور اس پر بھال بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ بشر نہیں کہلاتے یعنی لغوی معنی اس کے میں نے آپ کے حوالے کی اب قرآن نے دیکھیں پہلے تو آیت جب اترتی ہے جب بھی آیت کا نزول ہوتا ہے اب میں یہ بچپن ہی میں اور جب میں نے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے تو اس میں بہت زیادہ سر ہاتھ کے ساتھ یہ باتیں پڑھائی جاتی تھی جب آپ تشتیر قرآن کے مراہم میں آئیں گے تو اور آپ کے کورس میں بھی جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں اور بچپن میں جنہوں نے ساتھ میں آٹھ میں جماعت میں پڑھائے تو اس میں بھی یقیناً جب آیت کی تفسیر بتائی جاتی ہے تو اس میں دو چار جملے کہے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ آیت اتری ہے یہ سورہ ہے اس کا نام یہ ہے اس سورہ کا نام یہ ہے تو نام کی وجہ تسمیہ اس نام کی وجہ کیا ہے تو اس کا پورا ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے پھر شان نزول اس کی ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کیوں نازل ہوئی کس وجہ سے نازل ہوئی کیا موقع تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہی ہے یہ سورہ نازل ہوا ہے کہاں نازل ہوا ہے سامنے کون ہے پس منظر میں کون ہے پیش منظر کیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اب پہلا جلعہ تو یہ ہے کہ کس سے کہا جا رہا ہے ماحول کیا ہے سامنے مخاطب کون ہے میں بیان کر چکا کفار مکہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو آج کا چودہ سو برس بات کا مولوی تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہماری طرح کا ہے اس لیے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو بھائی آج کے مولوی اور مفتی اور ملہ سے یہ بتایا جائے کہ آپ چودہ سو برس بات بیٹھے ہیں آپ تفسیر قرآن بھی جانتے ہیں آپ کے پتہ ہے کہ کلمہ کیا ہے آپ سارے کلمہ چھے کے چھے کلمہ آپ کے یاد بھی ہیں سب آپ کو یاد ہے ابتہ ہی یاد بھی آپ کو یاد ہے قنود بھی آپ کو یاد ہے آپ تفسیر قرآن بھی جانتے ہیں آپ تاریخ اسلام بھی جانتے ہیں آپ سیرت رسول بھی جانتے ہیں آپ رسول کا شجرہ بھی جانتے ہیں آپ رسول کو نبی بھی مانتے ہیں رسول بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں رسول کو صحیح اختیار بھی مانتے ہیں رسول کو صحیح موجودہ بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں تو چودہ سو برس بات کہہ رہے نا کہ نبی نے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو نبی ہم جیسے ہم نبی جیسے یہ تو چودہ سو برس بات کہہ رہے لیکن جب آیت اتری ہے تو سامنے کون ہے آیت جب اتری ہے تب تو آپ نہیں تھے تب تو کلمہ گو نہیں تھے تب تو رسول کو نور ماننے والے نہیں تھے تب تو رسول کو موجزہ ماننے والے نہیں تھے تب تو رسول کو جادوگر کہنے والے موجود تھے تب تو رسول کو ناؤزباللہ قاضب کہنے والے موجود تھے تب تو رسول کو شاعر مجنون کہنے والے موجود تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں ابھی منظر نامے پہ تو گوھر کریں میں روٹا ہوں آپ پہ دیکھیں لفظ بشر پہ بات آگئی تو اب قرآن میں لفظ آگیا کہ اِنَّمَاَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو مسلمان اتنا تے پھر رہے کہ نبی ہم جیسا بشر تو ذرا قرآن کا دورہ بھی تو کرو قرآن کی سہر بھی تو کرو قرآن میں ایک قسم کا بشر بیان نہیں کیا گیا قرآن میں مختلف اخصان کے بشر بیان کیے گئے ہیں آپ دوڑا کریں اگر قرآن کا تو آپ کو جا بجا آیتیں ملیں گی ایک بشر تو وہی ہے تجھ آج سنتے آئے ہیں سیکرم مطبع آپ یہ آیت سن چکے اور سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک مجالی سے حسین باقی ہے قرآن باقی رہے گا اور پہا جائے گا تو سورہ ساتھ میں اللہ نے کہہ دیا وَإِسْخَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرَمْ مِنْ تِیل جا کے پڑھئے گا سورہ فرقان سورہ ساتھ میں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارے اللہ نے ملائکہ سے کہا اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرَمْ مِنْ تِیل میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں تو ایک بشر تو مٹی کا ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے پانی سے بشر بنایا آیت ہے آیت حدیث نہیں ہے جس پہ آپ خاموش ہو جائیں آیت ہے پہلی آیت کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں دوسری آیت دوسرے مقام پہ پانی کا بشر تیسری آیت سورہ مریم کی اور بہت سی آیتیں جو میرے ذہن میں اور جو میری تیاری میں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سورہ مریم میں وہ پورا منظر آکے حوالے دنار مریم بطول بی بی جن کے لیے لفظ استفاہ دو مرتبہ اللہ نے استفال کیا یا مریم اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحَرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ جاؤ اے ہمارے ملائکہ مریم کے سرانے گھڑے ہوگئے یہ کہہ دو کہ اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے تحارت دی ہے اور منتخب کیا ہے تمام نِسَائِ الْعَالَمِينَ دو مرتبہ لفظ استفاہ جناب مریم کے لیے تحارت کا لفظ بھی جناب مریم کے لیے جناب مریم بطول بی بی ہے اللہ کے گھر میں ہی پلی بڑھی ہیں آسمان سے جنت کے خانے نعمت اترتے ہیں دنیا کا کھانا بھی نہیں کھاتی دنیا کا پانی بھی نہیں پیتی اتنی تاہرہ اور بطول بی بی ہے اور اس بطول بی بی کے پاس اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا صَبِيَّا ہم نے مریم کے پاس جبریل کو بھیجا اور جبریل ان کے پاس بشر کی شکل میں گیا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا صَبِيَّا ان کے لیے وہ بشر کی شکل میں آیا بڑا درست بشر کی شکل میں آیا کون تھا جبریل اور میں نے تفصیل بیان کی بی بی کا مرتبہ وہ تمام مرتبے آپ دو خائیے اپنے ذہن میں جو کبھی میں کہہ چکا وہ بی بی جو اللہ کے گھر میں پلی بڑھی جنت کے کھانے جنت کا پینہ دو مرتبہ استفاہ طہارت گتول سک کچھ ہے جب جبریل جبریل جو نور ہے جبریل جو روح ہے جب وہ لباس بشر میں آ گیا تو یہ بطول بی بی نہ پہچان سکی کہ یہ جبریل ہے یا بشر ہے تو طاہرہ بی بی نہ پہچان سکی ابھی دیکھئے میں آگے بڑھتا ہوں ابھی مزید میں آگے بڑھتا ہوں یہ تو بشر کی ایک سام قرآن نے بیان کی ایک بشر مٹی والا بھی ہے ایک بشر پانی والا بھی ہے ایک بشر ملک ہے کہ جو لباس بشر میں آیا حقیقت میں نور ہے روح ہے لیکن آ گیا لباس بشر میں تو بطول جیسی مریم جیسی بطول اور پاک بی بی بھی نہ پہچان سکی اچھا دو تین نوجوان خوبصورت آ گئے جناب اللوت کے گھر میں جناب اللوت پریشان ہو گئے کہ جناب اللوت کی بی بیوں نے مقبری شروع کر دی دیکھو گھر میں بڑھے حسین لڑکے آئے ہوئے ہیں آو آو قوم والوں آ جاؤ جناب اللوت پریشان ہو گئے گھبرا گئے اکدم خوبصورتہ ہو گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اتنے خوبصورت دھڑکے اور میری قوم کا جو عالم ہے تو کہیں ان کی عزت میں نہ بناے تو جناب اللوت پریشان ہو رہے ہیں تو جناب اللوت کی پریشانی دیکھ کر ان تینوں نوجوانوں نے کہا گھبراو نہیں ہم ملک ہیں لباس بشر میں آئے ہیں تو اللوت جیسا نبی بھی نہ پہچان سکا جناب اللوت جیسا نبی بھی نہ پہچان سکا تو جناب اللوت جیسا نبی بھی نہ پہچان سکے جناب اللوت آپ خود ہی دوڑ لیجے نا بھائی جب نبی نہ پہچان سکے کہ جو لباس بشر میں آ رہا ہے وہ حقیقت میں نور ہے تو خاکی انسان کیسے پہچان سکے گا خاکی انسان کیسے پہچان سکے گا تو اب بشر کی اخسام ہے پانی والا بشر بھی ہے مٹی والا بشر بھی ہے اور ملک بھی ہے جو بشر کی لباس میں آ رہا ہے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں فردن فردن سب سے کہوں کچھ لوگوں کی نام میں جانتا ہوں کچھ کے نہیں جانتا میں کہوں گا جعفی صاحب ذرا قلم انعیت فرمائیے جعفی صاحب قلم دے دیں گے میں کہوں گا جزیل حسنین صاحب ذرا قلم دیجے منور بھائی قلم دیجے شہباد بھائی قلم دیجے اور جتنے عزاد زہدی صاحب قلم دیجے پارے دلاوار بھائی ذرا قلم انعیت فرمائیے جتنے لوگ بیٹھے ناک شاہب ذرا قلم دیجے تو سب اپنی جیب سے قلم نکال کے دیں گے میں کہوں گا ذرا یہاں رکھ دیجے قلم سب رکھنے گے قلم سب نے قلم نکال نکال کے یہاں رکھ دی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں یہ سب قلم ہے کوئی قلم پلاسٹک کا ہے کوئی لوہے کا ہے کوئی لکڑی کا ہے کوئی چاندی کا ہے کوئی سونے کا ہے سب ہیں قلم اب میں اگر کسی بچے کو بھلاوں تو بیٹھا بیٹھا سوٹنگ کر دو پلاسٹک والے قلم ایک جانی پر رکھ دو لکڑی والے قلم ایک جانی پر رکھ دو لوہے والے قلم ایک جانی پر رکھ دو سونے چاندی والے قلم ایک جانی پر رکھ دو تو بچہ بھی الگ کر دے گا سوٹ آؤٹ کر دے گا کہ بھئی یہ پلاسٹک کے ہے یہ لوہے کا ہے مثال بیانیس میں کہنا ہوں تاکہ فوراً آپ کا اور نیرے ذہن مل جائے ہیں سب کے سب قلم نام سب کا قلم ہے فرق اقسام میں ہے فرق حیعت میں ہے فرق ظاہر میں ہے فرق شکل میں ہے کوئی سونے کا قلم ہے کوئی چانی کا ہے کوئی لکڑی کا ہے کوئی پلاسٹک کا ہے ہیں سب کے سب قلم یہ تو نہیں کہہ سبتا نا کوئی کے قلم نہیں ہے بھائی پلاسٹک والا قلم نہیں کہلاتا ہیں سب کے سب قلم لیکن دیکھنا پڑے گا کون سا قلم کس سے میچ کر رہا ہے اب ہیں سب کے سب بشر آیت اتر رہی ہے ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہو تو سامنے ابو جہل ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے ناؤزباللہ کہ اس سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہو سامنے ابو لہب ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی ناؤزباللہ ابو لہب جیسا بشر ہے سامنے عدبہ شہبہ ولید کیا نبی عدبہ شہبہ ولید جیسا بشر ہے تو یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ ابو لہن جیسا ہے یا ابو جہن جیسا ہے یا عدبہ جیسا ہے یا ولید جیسا ہے یا شہبہ جیسا ہے ہاں اگر پانچ چادر میں جمع ہو جائے تو نبی کہہ سکتے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر بھائی جو جس جیسا ہے اسی سے تو کہے گا میں تمہاری طرح کا ہوں مشبروہی آتی ہے تمہاری طرح کا بشر ہوں تو آج کے مولوی سے آج کے مفسر سے آج کے محرم سے میرا جملہ معاف کیجئے گا معذرت کے ساتھ عز کر رہا ہوں وہ کسی کوئی برا لکھ جائے تو اس سے پیشگی معذرت چاہ رہا ہے کہ آج کے مولوی مفتی ملہ محرم مفسر سے تو شاید بہتر وہ کل کا کافر تھا جو رات بھر رسول کے گھر کو گھیرے کھڑا رہا اور سمجھتا رہا رسول سو رہے تھے علی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کون کس جیسا ہے وہی سے پتا چل جاتا ہے کہ نبی اگر ہے تو علی جیسا ہے نبی اگر بشر ہے نبی اگر بشر ہے تو علی جیسا بشر ہے کوئی پستی پستی پر پستی پر پستی کے وصف پر پستی کی صفت پر کوئی فخریہ پستی کی صفت تو بیان نہیں کرتا نرام میری لکھائی بہت خراب ہے نرام میری آواز بہت خراب ہے یہ کوئی نہیں کہتا ہمیشہ فخریہ کوئی صفت اعلیٰ بیان کی جاتی ہے کوئی پستی پر فخر نہیں کرتا اور پیغمبر فخر سے کہہ رہے ہیں کہہ دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں علی حسن حسین میں تمہاری طرح کا ہوں تبی تو جسے تم ماں کہتے اسے میں بھی ماں کہہ رہا ہوں حلیب اللہ وآلہ تو اب دیکھنا تو یہ ہے نا کہ فکرِ قرآن کو حکمتِ معصوم سے سمجھا بھی جا رہا ہے یا نہیں جہاں فکرِ قرآن حکمتِ معصوم سے ہٹی وہاں یہ نعرہ لگے گا نبی ہم جیسے ہم نبی جیسے جہاں حکمتِ معصوم سے ہٹ کر اپنی عقل سے فکرِ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے یہ بہتر تہتر فرقے اپنے اپنے طریقے سے مانیے قرآن لینے سے بنے جو جو اپنی فکر سے قرآن لیتا گیا فرقے بناتا چلا گیا لیکن جس فرقے نے جس فکر نے جس گروہ نے جس مطب نے حکمتِ معصوم سے قرآن کو لیا ہے وہ کل بھی فکر کر رہا تھا اور آج بھی فکر کر رہا ہے اور اسی لیے تہتر کا لفظ پیغمبر نے دیا تہتر ہو جائیں گے یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ پیغمبر ایسا چاہتے نہیں تھے یہ پیغمبر کی مرضی نہیں تھی کہ تہتر فرقے ہو جائے یہ پیغمبر کے علم میں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور ہوگا اسی لیے کہ جہاں سے تم ڈائی ورڈ ہو جاؤ گے اگر غدیر سے ڈائی ورڈ نہ ہوئے تو تہتر میں نہیں بٹو گے غدیر پہ رہو گے تو ایک رہو گے اس لیے کہ علی کو مانا تو پھر علی سے قرآن لوگے اور اور اگر علی سے قرآن لیا تو گویا تم نے مجھ سے قرآن لیا اور جب میں قرآن دے رہا تھا تو امت ایک ہی فرقے میں تھی تہتر نہیں تھے پیغمبر کی حیات میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا سب تھے نہ کوئی دیوبندی نہ ہنبلی نہ شافعی نہ مالکی نہ ہنفی کچھ بھی نہیں تھا بس شیعہ تھے اور پیغمبر کے دور میں بھی کیا یہ شیعہ تو حضرت ابراہیم کے دور سے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے دور سے آ رہے ہیں تو اللہ نے اس فرقے کو برقرار رکھا اب آپ فرقہ کہہ دیجئے حالانکہ یہ شیعہ ایک دین ہے باقائدہ جو اس سے کٹے گا وہ فرقہ کہہ لائے گا جو اس سے حلق ہوگا وہ فرقہ کہہ لائے گا یہ باقائدہ ایک شریعت ہے ایک انتصاق ہے ایک اتصال ہے فکرِ نبوت سے فکرِ قرآن سے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے اب چونکہ جملہ آگیا تو اس کتاب آگے بر جاؤں کہ دیکھئے کہ ہو گیا بھائی غدیر پیغمبر کے جانے سے پہلے دس ہجری میں پیغمبر نے اٹھارہ زلحج کو ٹھیک ہے اعلان کر دیا ہو گیا اب کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا لیکن کیا ضروری اور پیغمبر نے کہہ رہے دیا جو نہیں ہم کو بتاؤ تو یہ ضروری کیوں خرار دیا اب یہ ہر سال اٹھارہ زلحج آ رہی ہے اور ہم اور آپ بشت دو مدمن آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نہیں مانا تھا آج مان لو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوائنٹ آف ڈائیورجن جو تھا اس پر واپس آ جاؤ اگر ابھی بھی واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اس لیے کہ وہ چلا ہے نہ وہاں سے اجازت لے کے کہ پروہ دگا تیری صداحہ مستقیم پر بیٹھ کر ہی میں بہکا ہوا تو ہر اٹھارہ زلحج کو لاحول پڑھتے ہوئے واپس قدیر پر آ جاؤ اس لیے ذمہ داری لگائی گئی تو اب ذمہ داری لگائی گئی تو اس ذمہ داری کو پورا کیا جا رہا ہے اور حکمتِ معصول کے تحت پورا کیا جا رہا ہے دیکھئے اس سے ہٹے نہیں ہیں ہم ہمارا طرح انتیاز ہی یہ ہے اور دیکھئے میں اس فکر میں اپنے محترم اہل سنت برادران کو بھی شامل سمجھتا ہوں اس لیے کہ اگر ہم یا علی مدد کہہ رہے تو وہ یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہماری اور ان کی فکر کم و بیش ایک ہی ہے اور ہمارا اور ان کا دشمن بھی کم و بیش ایک ہی ہے اہل سنت کا اور ہمارا دشمن بھی ایک ہی ہے کیونکہ ہمارا ہماری فکر ہمارا عقیدہ بھی کم و بیش ایک ہی ہے وہ بھی منکنتو مولا حفاظ علی مولا کے قائل ہیں لیکن بڑھئے تمام قدر میں لکھا ہوا ہے تو اب اصل دشمنی جو ہے وہ علی سے نہیں ہے لیکن میرے بذور میں شکر گزار ہوں فوراں وہ پہنچ گئے یقینا کہ اصل دشمنی رسول سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بچھلے سال بھی کہتا ہوں اور اب پھر دہراتا ہوں کہ غدیر غدیر یہ اطاعت علی کا مسئلہ نہیں ہے اطاعت رسول کا مسئلہ ہے علی کو مانو نہ مانو علی کو کوئی فرق نہیں پڑھا ہے دیکھ تو خدرت رہی ہے کہ تم رسول کی مان رہے یا نہیں مان رہے اصل مسئلہ تو اچاعت ہے رسول کا ہے اس لئے کہ علی نے خود ممبر پر کھڑے ہو کے نہیں کہا چا بس بس اب رسول مولا ہو چکے اب میں مولا ہوں علی نے نہیں کہا تھا رسول نے کہا چا میں جس کا مولا اس کا علی مولا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی مولایت یا ولایت ختم ہو گئی ہو پیغمبر کی ولایت ختم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ پیغمبر کی ولایت ختم ہوئی تو علی کی ولایت شروع ہوئی یہ تو سوچنا ہی عباس ہے یہ تو سوچنا ہی کفر ہے اس لیے کہ اگر یہ سوچ لیا کہ ایک ولی کے ہوتے میں دوسرا ولی نہیں ہو سکتا جب تک پہلا ولی نہ چلا جائے یا وہ منصب ولایت سے معذور نہ ہو جائے یا وہ منصب ولایت ترک نہ کر دے تب دوسرا ولی آتا ہے تو پیغمبر سے پہلے تو اللہ بھی ولی ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی ولایت ختم ہو گئی تھی تب رسول ولی بنا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی ہے رسول کے ہوتے ہوئے علی ولی ہے اور تینوں کی ولایت ایک ہی ہے تینوں کی ولایت ایک ہے یعنی ولایت علویہ ولایت محمدیہ ہے اور ولایت محمدیہ ولایت الہیہ ہے یہاں ولایت میں فرق نہیں ہے اس لئے کے ولایت کہتے ہیں پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے نظام پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کو چلایا کیسے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈلایت اور یہ پوری دنیا نظر میں ڈلایت ہی کے تحت چل رہی ہے میں نے پرسو ایک جملہ کہا تھا یہ کائنات کی حرش ہے کسی نے کسی اسم کی تجلی کے تحت بنی ہے اللہ کے کسی اسم نے تجلی کی تو کائنات کی اشیاء بنتی چلی گئی رحمان نے تجلی کی رحمان نے تجلی کی رحمان نے کریم نے ستار نے غفار نے مومن نے مہیمن نے جببار نے متکبر نے ان تمام اسمانیں تجلی کی تو اشیاء بنتی چلی گئی جب یہ اسمان انفرادی طور پر تجلی کرتے ہیں تو ایک ایک شے بنتی ہے انفرادی طور پر یہ اسمان رحمان کہلاتے رحمان کہلاتے ستار کہلاتے جببار کہلاتے غفار کہلاتے مومن کہلاتے متکبر کہلاتے مہیمن کہلاتے مصفر کہلاتے خالد کہلاتے باری کہلاتے انفرادی طور پر یہ بکھرے ہوئے ننان میں ہیں اور جب یہ مل جاتے ہیں تو ان سب کے مجموعوں کو کہتے ہیں بلایت ان سب کا مجموعہ بلایت یعنی لفظ بلایت منصبِ بلایت میں منصبِ بلایت میں میرا جملہ یقیناً محفوظ کریں گے آپ میں نے دلیل پہلے دے دی ہے کہ منصبِ بلایت میں صفتِ بلایت میں اقتدارِ بلایت میں اختیارِ بلایت میں جباریت بھی شامل ہے غفاریت بھی شامل ہے قدوسیت بھی شامل ہے رحمانیت بھی شامل ہے رحیمیت بھی شامل ہے اسی لیے وہ رحیم جو اللہ رحیم ہے اس نے قرآن میں پیغمبر کو بھی رحیم کہا ہے اور صرف رحیم نہیں رعوف الرحیم کہا ہے وہ خود بھی رعوف ہے تو پیغمبر کو بھی رعوف کہہ رہا ہے وہ خود رحیم ہے تو عیسیٰ کو خلاقیت دی وہ مالکِ ملکِ سماواتِ والعرض ہے تو ابراہیم کو ملکوتِ سماواتِ والعرض کی سیر کرائی دیکھئے یہ چیزیں ہیں اور چونکہ وہ ولی ہے اور آپ خاموش ہوئے تو میرے پاس دس پندرہ ملکہ دبی ہے جعفی صاحب اگر چونکہ آپ پہ خاموش ہوگئے دیکھئے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں مجرموں سے دیکھئے میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا ہوں مجرموں سے بلکل مخاطب نہیں ہوں اگر بزرگ بولے تو یہ ان کا احسان ہے لیکن نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں جاروں خاموش ہو جاتے تو ایک پھر مسئلہ درپیش کہ جب میں نے کہا نا کہ یہ ولایت ایک تصرف رکھتی ہے یعنی دیکھئے لفظ ہے قرآن میں اور فکر قرآن اور حکمتِ معصوم کے تحت سمجھنے کی ضرورت ہے لفظ قرآن میں یہ ہے اور آپ بیشتر مقامات پہ یہ آیت سن چکے ہیں کہ حضرتِ ابراہیم نے کیا کہا اپنے رب سے کہا کیا کہا رب بے اب لفظ دیکھئے گا رب بے آرینی کیفتو حلی الموتا ابھی قرآن کے ایک لفظ پر غور کریں ابھی جو لفظ ہے نا آرینی اس کا مطلب ہے مجھے دکھا تقاضی کیا ہے مجھے دکھا کہ تُو کیسے مردوں کو زندہ کرتا جنابِ ابراہیم کا تقاضی یہ ہے جیسے کہ جنابِ موسیٰ نے کہا تھا رب بے آرینی مجھے دکھا دے تُو اپنا جلبہ دکھا دے اللہ نے کہا اللہ نے ترانی تُو مجھے دیکھنے ہی سکتا اسی طرح جنابِ ابراہیم نے کہا رب بے آرینی کیفتو حلی الموتا پر وردگار مجھے دکھا کہ میں تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا اب یہ میرے ہاتھ میں تذبیح ہے یہاں اگر کوئی ساتھ کہنے گا تذبیح دکھائیے تو آپ کا سوال کیا ہے دکھائیے تو جواب کیا یہ لیجے دیکھئے جواب یہ نہیں ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑی کہ میں اتروں آپ کے پاس جا کے آپ کے ہاتھ کے تذبیح دوں دیکھئے اس میں سو دانے ہیں اس میں یہ دو امام ہیں اور یہ ہے اور یہ تمام مقروف ہیں یہ چیزیں ہیں پلاسٹک کی بنیویں ہیں اس پہ اللہ محمد لکھا ہے پانچو پنجدن کے نام لکھئے بھئی آپ کا سوال ہے یہ دکھا دیجئے میں نے کہیے دیکھئے سوال کیا تھا پر وردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو دکھا دیتا اللہ اے ابراہیم میں ایسے زندہ کرتا ہوں یہ دیکھو یہ مردہ ہے میں نے کہا زندہ ہو جائے زندہ ہو گیا جواب تو یہ ہی تھا لیکن وہ ولی ہے اللہ ولی ہے ولی اور وہ اس صفحہ ولایت کے اقتدار کو بتانا چاہتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے اقتدار کو جس تک چاہے منتقل کر سکتا ہے تو صرف دکھایا نہیں بلکہ کہا اے ابراہیم تم بھی مردوں کو زندہ کرو تاکہ تمہیں پتا چل جائے میں ایسے زندہ کرتا ہوں تو اب وہ کیا تھا کزالکا کزالکا نوری ابراہیم ملکوت السماوات بلز لیگون من المقنین ہم نے ایسے دکھایا حالکہ دکھایا نہیں اس کو اللہ نے دکھانے کے نام سے تابع کیا یعنی خود ابراہیم کو وہ صفت عطا کر دی اور وہ پوری تفصیل قرآن نے بیان کر دی کہ ہم نے جب ابراہیم نے کہا ہمیں دکھا دے تو ہم نے دکھایا نہیں ہم نے کہا اے ابراہیم چار پرندے جمع کرو اور پوری تفصیل قرآن میں بیان کی بھی آپ مجھے بہتر جانتے رسولی کی باتوں کو دورانا مناسب نہیں ہے اور پھر کس طرح سے ابراہیم نے چاروں پرندوں کو پکارا اور آگے پھر ابراہیم کیا آپ میں زندہ ہوگا اب پھر ابراہیم کو اللہ نے ملکوت سموات والعرز کہا کہ ہم نے شیئر کرا دی دکھا دیا اب ابراہیم جب ملکوت سموات والعرز تک پہنچ گئے تو اب پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں کون معاصیت کر رہا ہے کون گناہ کر رہا ہے کون جھوٹ بولا ہے ملکوت موت ان کے قابو میں آگیا ان کے کنٹرول میں آگیا ابراہیم کے حکم کے تابع ہو گیا ملکو الموت ملکوت سموات والعرز کو سمجھو ملکوت سموات والعرز تک جو پہنچ جائے تو موت و حیات اس کے اختیار میں اور اختیار میں آ جاتی ہے ملکو الموت اس کے حکم کا اطاعت گزار بن جاتا ہے جہاں دیکھا ابراہیم نے کہا ایک شخص معاصیت کر رہا ہے ملکو الموت سے کہا اس کی روح خبز کر لے وہ متی ہے حضرت ابراہیم کا متی ہو گیا یعنی اللہ کا متی تو ہے وہ کہ اللہ کہتا ہے کہ جا کے اس کی روح خبز کر جا کے اس کو مار دے تو جا رہا ہے لیکن چونکہ اللہ نے اپنا اختیار ابراہیم کو شوق دیا مگر ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھ سے اختیار چھوڑ دیا ہو وہ صاحب اختیار ہے صاحب اختیار ہے لیکن ساتھ ساتھ ابراہیم سے اور ابراہیم کے تابع ہو گیا ملکو الموت جس کو ابراہیم کہہ رہے ہیں اسے مار رہا ہے جس کو ابراہیم کہہ رہے ہیں اسے مار رہا ہے آخرگار اللہ نے کہا ابراہیم کب تک مار ہوگی میرے بندوں کو میں بھی تو ان کو دیکھ رہا ہوں یہ گناہ کرتے ہیں میں تو نہیں مارتا میں تو ان پر شفقت رکھتا ہوں میں تنزل محبت کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت کا اختیار کیا ہے جس تک چاہے اپنے اختیار کو منتقل کر دے یہ ولی کا اختیار ہے یہ نام کا ولی اس سے مال نہیں ہوا ہے باقی جگہ یہ لفظ ولی انما ولیوکم اللہ یہ صرف نام کا ولی نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا ہے کچھ نہ کچھ ساتھ آتا ہے اور جہاں تک یہ بلایت جائے گی انتقال اختیار اقتدار تصرف بھی جائے گا یعنی اختیار آ جائے گا تصرف ہو جائے گا کیسے میں پتہ نہیں کتنے کوشیں میرے ذہن میں اس وقت لیکن ایک سامنے کا گوشہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مثال دے دیتا ہوں اور بچے بچے کو مثال یاد ہے جناب سلمان فارسی مدان کی گورنر بن رہے علی سے اجازت لی تب حکومت کا حکم نامہ قدول کیا علی نے اجازت دی تب گورنر بنے اور کس کے حکم سے بنے تھے آپ کو پتہ ہے کون سے دور حکومت میں تھے تو اب جب ولی کی اجازت لی سلمان نے تب گورنر ہی قبول کر لی ایسے ہی آپ جب سنتے ہیں علی ابن یقتین جو میرے اور آپ کے ساتھ امام امامہ موسیع قاظم علیہ السلام کے دور میں حکومت کے وزیر رہے جب تک انہوں نے امام سے اجازت نہیں لے لی تب تک وزارت قبول نہیں کی تھی یہ بھی آئمہ کے جاننے ماننے والوں نے آئمہ کی معرفت رکھنے والوں نے ایک سیرت چھوڑی ہے کہ اگر ہر دور میں جب بھی کسی کو کسی ہمارے چاہنے والوں کو حکومت میں جانا ہے تو دیکھو میارات کو پہلے دیکھ کر جانا ہے اب یقینی ان امام تو ہے نہیں کیسے پوچھا جائے کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے کوئی مینیسٹر بننا چاہتا ہے کوئی امپی ایم 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 بننا چاہتا ہے کوئی امیلے بننا چاہتا ہے تو امام تو پردے غیر میں کوئی ملاقات تو کر نہیں سکتا ان سے تو کیسے پتا چلے تو میار دے بھی آنا جاتے جاتے علی بن ایفتین سے کہا کہ دیکھو وزارت اس شرط پر ہم قبول کرنے کی اجازت دیں گے کہ تم اپنے دینی بھائیوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم سے محبت رکھتے ان کا خیال رکھنا ہے یعنی جہاں بھی کسی امام کے چانے والے کے پاس منصب آ جائے اقتدار اختیار تصرف آ جائے اس پر ذمہ داری بہ جاتی ہے پھر اس تک اللہ کا پیغام معصول کا پیغام پہنچتا ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کا خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کا رزق تمہارے ذریعے سے لکھ دیا ہو تو یہ میارات ہے تو اب جناب سلمان نے بھی کہ وہ میری قبول کر لی اب پہنچ گئے اور ایک روایت میں نام بھی لکھا اسبق بن نباتہ ساتھ ہے اور جب جناب سلمان کا وقت آخر آیا تو لے گئے بسٹر پر اور کہا اسبق بیکھو میں بس اب جانے والا ہوں میرے مولا نے بتا دیا تھا اور آسحارے موت مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں بس میں جانے والا لکھا عرب کی منزل آ گئی جیسے میری آنگ بند ہو جائے میری موت واقع ہو جائے کپڑا ڈال دینا نہ خسل دینا نہ کفن دینا نہ دفنانا انتظار کرنا میرا مولا آئے گا میرا مولا آئے گا تو اب اسبق کہتے ہیں کہ بس جناب سلمان کی روپ آرواز کر گئی میں نے کپڑا ڈال دی انتظار کرتا رہا چیند لمب ہے گزرے سے چیند لمب ہے دروازے میں دستک ہوئی اسبق کہتے ہیں دستک کے انداز سے میں پہچان گئے عمر المومین آگئے عمر المومین تشریف لیا آئے دروازہ کھلا عمر المومین آگئے جیسے ہی عمر المومین داخل ہو جناب سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے میں نئی روایت پر ہوا بزرگ کے محترم تشریف فرمائے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں جناب سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے جناب سلمان کی سوان عمری آگا مہدی بہت بڑے عالم زیق قدر گزرے ہیں آگستان میں اور ان کی بہت سی کتابیں انہوں نے یہ پورا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے بہت سے لوگ ایفن چاہتے ہیں تو بیان کر دیا میں نے اور بھی بہت سی کتابیں جس میں یہ واقعہ لکھے ہیں القطرہ میں بھی یہ واقعہ لکھے ہیں بہت سے کتابیں ہیں تو اب جناب سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے جیسے بیٹھے سلام کیا عمر الممن جواب سلام دیا اور چونکہ عمر الممن نے وعدہ کیا تھا اور سلمان نے اسی شد پر جوانری قبول کی تھی کہ مولا جب میرا عالم آخر آ جائے سکرات کفت تھو تو مولا بس آپ آئیں گے آپ ہی مجھے گزن دیں گے کفن دیں گے آپ ہی مجھے دفنائیں گے تو اب ایک جملہ ہے عمر الممن کا جیسے جواب سلام دے دیا دعا دے دی تو اب عمر الممن نے اس جملے بغور کیجئے گا حوالہ دے چکا ہوں جا کے پڑھئے گا عمر الممن نے کہا سلمان اپنے آپ پر پھر موت تاری کر لو اب پھر وہ عالم موت میں چلے گا کون کہہ رہا ہے علی کون علی جو ولی ہے اور ولی کا یہ تصرف ہوتا ہے وہ چاہتا ہے تو اختیار منتقل کرتا ہے اپنی زبان کا اثر منتقل کرتا ہے اپنی زبان کا اثر جس تک چاہے منتقل کر دے یہ اختیار علایت میں سے ہے یہ اقتدار علایت میں سے ہے آج مباعث چل رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں ہو رہی ہیں میرے عزیزوں قرآن اس کو اندوس کرتا ہے قرآن اس کو اکنالیش کرتا ہے قرآن اس کی تذبیق کرتا ہے اس لئے لفظ ولی اللہ کے ساتھ شامل ہے چھوڑ دو کہ رسول ولی ہے اور علی ولی ہے تھوڑی بیر کے لیے پہلے یہ بتایا جائے کہ اللہ کی ولایت کا تصرف کیا ہے اللہ کی ولایت کا اختیار کیا ہے کاریس پر بات کریں گے کہ اللہ نے اپنے ملک کا ذکر کیا ہے لَهُ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْزِ يُحْي وَيُمِيد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيم لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْعَزِ يَقْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا یہ تمام باتیں اللہ نے اپنے ملک کے حوالے سے کی ہے اس پر بھی کریں انشاءاللہ گفتگو کریں گے تبارک اللہزی بیدہ الملک یہ سب باتیں اللہ نے اپنے ملک کے متعلق بیان کی ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْغَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا یہ اپنے ملک کے تحت اللہ نے باتیں بیان کیے کل یہی سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے تاکہ بات واضح بھی ہو جائے مکمل بھی ہو جائے کہ اب جو لفظ بلایت ہے تو وہ بڑا اختیار اور اقتدار کرتا ہے قطم ہو رہے گفتگو وہ میرے پاس دس منٹ رہ گئے لیکن جاتے جاتے جمعہ سنتے چلے جائی اب یہ لفظ ہے نا کہ کا مطلب ہے اس طرح اس طریقے سے اس طرح اس کو آپ کیا کہتے ہیں ایسے جتنے بھی طریقے ہیں اس طرح ایسے اس طریقے سے لفظ کزالکہ کا یہ مطلب ہے آیت قرآن یہ موجود ہے اور انشاءاللہ موجود لائے گی ایک بار ایک مولا کے چاہنے والے نے آیت پڑھیں اور کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ میں کہتا ہوں خدا کی قسم کتنے جاکتے اور چمکتے وہ مقدر کے مالک تھے وہ لوگ کہ جب بھی کوئی مشاءاللہ درپیش ہوتا تھا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ چلو مولا کے دربار میں چلو چلو مولا کے دروازے پر چلو اور جب دستک دیتے تھے تو اس سے پہلے کے وہ بتائیں کہ کون آیا ہے امام خود کہہ دیتے ہیں ابو بسیر اندر آجاؤ جابر بن یزید جوافی اندر آجاؤ سب کے نام لینے کے خود کہہ دیتے تھے تو امام کے ہوتا ہی وہ ہے امام کے کہتے ہی اس کو تو کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جو اپنے اپنے دور میں اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے واجھ اللہ دکھائی دے رہا تھے تو اب واجھ اللہ پردہ غیب میں تو اب اس وقت بھی چلا اور پہنچ گیا دربار امامت میں اور پہنچ کے زانو عدب تیہ کر کے بیٹھتا ہے مولا آیت کی تفسیر چاہتا ہے عملی تفسیر کہا کیا آیت ہے مولا ہم نے ایسے ابراہیم کو ملکوت السماوات والعرض دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں آیت پر کبھی گھوٹ اگر ہے لِيَكُونَ مِنَ الْمُخِنِينَ تاکہ وہ صاحبانِ یقین میں سے ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ابراہیم کو ملکوت السماوات والعرض کی سیر کرائی جا رہی تھی کچھ ابراہیم سے بلند لوگ پہلے بھی موجود تھے کچھ صاحبانِ یقین پہلے سے موجود تھے کہ ان میں سے ہو جائیں جیسے کہ شیطان سے کہا تھا از تکبر تھا کیا تو نے غرور کیا اَمْتُمْتَ مِنَ الْعَلِينَ یا تو عالین میں سے ہے اس کا مطلب ہے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کو حکمِ سجدہ نہیں تھا ہے نا ویسے ہی جیسے آپ سن چکے ہیں تو کہا کہ مولا قضا لگل ہو رہی ابراہیم ملکوت السماوات والعرض ایسے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والعرض تو جابر بن یزید جعفی امام کا عزیز ترین اور قریب ترین صحابی جیسے امامت کے لئے کبھی ابو بصیر کبھی جابر ایسے ایسے صاحبانِ سر صاحبانِ اسرار گزرے تو جابر کہتے ہیں میں گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا اس لئے کہ دربار امامت بیٹھنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ نظروں کو جھکا کے بیٹھا جاتا ہے میں دو زانوں ہو کے بیٹھا ہوا پر زانوں عدب تیک کی میرے ہار اس طریقے سے میرے زانوں پرتے میں نے گردن جھکائی ہوئی تھی کہا میرے طرف نہیں چھت کو دیکھو اب جابر کہتے ہیں میں نے چھت کو دیکھا تو میں نے دیکھا زمین سے ایک بار نور ساتھے ہوا اور نور کی کرن اتنی تیز رفتاری سے ساتھے ہوئی کہ چھت میں شگاہب ڈالتی گیا آسمان تک گئی اور واپس آگئی امام نے کہا ایسے دکھایا تھا سلامت رہے یار سلامت رہے قروندگار یہ معارفت آپ کی حصلوں میں منتقل ہو جائے آیت کا ترجمہ پہلے کر چکا ہوں کچھ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ کیسے دکھایا اس وقت کچھ صاحبہ نے یقین تھے اگر آل محمد نہیں تھے تو آپ بتا دیجئے کون تھے کچھ ہمیشہ ہر دور میں غیر متزلزل یقین والے بھی ہوتے ہیں اور متزلزل یقین والے بھی ہوتے ہیں اور معذرت کے ساتھ آج یہ دور جو گزر رہا ہے اس میں within the house متزلزل بہت ہے تو بار بار ہر ہر چیز پر ریفنز مانگتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی سکتا یا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کوئی سائنس کی نئی تھیوری آ جاتی ہے تو کسی سائنٹس کے پاس نہیں جاتے یہ کیسے ہو گیا ہے اس لئے کہ سائنٹس پر بہت یقین ہے لیکن جس نے پوری سائنس کو create کیا ہے اس کا عرفان نہیں ہے اس کی معرفت نہیں ہے تو اگر آل محمد موقنین میں سے نہیں ہیں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں تو جن کو اعتراض ہے ان سے کہا جائے کہ پھر کون ہے ان کا نام بتا دیا اور دیکھئے جس دن آپ نے یقین کرنا چھوڑ دیا آپ سے مراد جو یقین نہیں کر رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سب صاحبہ نے یقین بیٹھے جس دن یقین کرنا چھوڑ دیا تو دیکھیں جا کے پڑھئے گا ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ ابن حجر مکی کی کتاب بہت بڑے حالی میں انہیں سننا ہے ان کی کتاب ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ وہ جو دس صحابہ اچرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے نا کہ جن کے مطالعے کی حدیثے کے پیغمبان نے انہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی تو اس میں جو پہلے ہے پہلے کا چپٹر ہے سمجھ رہے ہیں جو پہلے کا چپٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر چلے میراج پر میری بات پر یقین نہ ہو جا کے ریاض النظرہ پڑھ لیجے گا اگر گھر پہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر کتاب تلاش کر لیجے گا کہ جب پیغمبر میراج پر چلے اور پیغمبر صدرہ پر جبریل کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اللہ کی آواز آ رہی تھی ادن و منی ادن و منی میرے قریب آ جا میرے قریب آ جا پیغمبر حیران ہو گئے ارے یہ میرے یار غار کی آواز کیسے آ رہی ہے اور جب پیغمبر آگے بڑھے تو تھر تھرانے لگے جبروت الہی سے پیغمبر کے شانے پر کسی کا ہاتھ آیا پیغمبر نے پہچانی اچھا یہ صدیق کا ہاتھ ہے یہ میرے یار غار کا ہاتھ ہے لکھا ہوا ہے تو جس دن آپ نے یقین کرنا چھوڑا فضیلت اپنی جگہ موجود ہے آپ علی کو ہٹائیں گے وہ اپنا والا بٹھا دیں گے میرا پیغام اگر پہنچ سکا ہے تو میں شکریہ داروں فضیلت اپنی جگہ موجود ہے آواز آئی یہ بالکل آثنٹک بات ہے ہاتھ پیغمبر کے شانے پر آیا بلکل مستند بات ہے کس کا آیا جس دن آپ نے یقین کرنا چھوڑ دیا نہیں نہیں علی کو آپ نے بہت بہا دیا میرا پیغمبر کے پہلے سے پہنچا دیا تو آپ نے یقین کرنا چھوڑ دیا انہوں نے کہا کوئی تو تھا جابی صاحب فضیلت تو موجود ہے یہ بات تو بلکل مستند ہے کہ کسی کی آواز آئی یہ بات بلکل مستند ہے کسی کا ہاتھ دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہم جیسے بے یقینوں نے پیدا کر دیا نئے نئے علی نہیں جا سکتے نئے 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 ایسا نہیں ہو سکتا وہ خوش ہو گئے کہ لوگ خودی سے یہ علی کو ہدای دے رہے ہیں دیکھئے یقین بہت ضروری ہے اور پچھلے سال میں نے ایک حدیثیں کچھ سے پیش کی تھی کہ خود معصوم نے کہا کہ لم یخلق اللہ شیئن اقل من اليقین سب سے کن جو چیز خلق ہوئی ہے اس کا نام ہے یقین ما اقسم بین الناس اقل من اليقین انسانوں میں جو سب سے کم شیئ تقسیم ہوئی ہے اس کا نام بھی یقین ہے تو صاحبانِ یقین ہمیشہ اقلیت ہی میں رہتے ہیں سورہ نحل کی آیت آپ کے حوالے کر دوں گفتگو ختم کہ سورہ نحل میں اللہ نے کہہ دیا وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر انکار کر دیتے ہیں اور اکثریت تو کافروں کی ہے اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کو اکثریت میں جانا ہے یا اقلیت میں آنا ہے اقلیت میں آئیں گے تو یقین ہے اکثریت میں جائیں گے تو ریب ہے گمان ہے شک ہے اور شک پیغمبر بتا چکے ار رچس ہوا شک شک نجاست ہے جہاں نجاست ہوتی ہے وہ آل محمد نہیں آسکتے تو پہلے دل کو پاک پاہر تیب بنانا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ بنانا ضروری ہوتا ہے اس لیے یہ مجالس پاکیزگی عطا کرتی ہے کہ اگر ابھی تک تحارت نصیب نہیں ہوئی ابھی تک یقین نہیں آیا تو آتے رہو آتے رہو آتے رہو آنا چھوڑنا نہیں اس لیے کہ دربار کسی ناؤزباللہ نجس کا دربار نہیں ہے صاحب تدھیر کا دربار ہے اور تدھیر کا مطلب تحارت عطا کرنا تدھیر ایک سمندر کا نام ہے وہاں سے تحارتیں عطا ہوتی ہیں یقین کو لے کے آؤ اور شک کو اور نجاست کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں جوتیاں رکھتے ہو اور آنا کو بھی وہی رکھتے آ جاؤ جب جانا تو واپس لے کے چلے جانا اس لیے کہ اللہ کی سب سے بڑی آنا کا نام حسین ہے رسول کی آنا کا نام حسین ہے حسین منی و آنا من الحسین رسول کی آنا کا نام حسین اس لیے کہہ دیا یہ پیغام آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں پہنچ سکتا ہے پہنچے میں کیا پیغام دوں گا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے کہ اعادہ کیا جائے آمکتہ کیا جائے بچوں تک یہ باتیں پہنچا دی جائیں کہ یہ حسین ہے اور یہ رسول کیا اتصال ہے کیا قرب ہے کہ حسین رسول سے محبت کر رہے ہیں رسول حسین سے محبت کر رہے ہیں اور حسین کی محبتیں کہاں کہاں تقسیم ہوئی ہیں کہ یقیناً حسین کی محبت حسین کے گھر میں تقسیم ہو رہی ہے حسین قاسم سے بھی محبت کر رہے ہیں اس لئے کہ کربلا کی تیاریاں ہیں حسین عونہ محمد سے بھی محبت کر رہے ہیں اپنے بیٹے علی اکبر سے بھی محبت کر رہے ہیں اور پھر حسین نے کہا کہ جیسے میرے بابا علی رسول کے لیے تھے ویسے ہی میرا بھائی عباس میرے لیے تو آپ دیکھئے کہ حسین اور عباس کیا تعلق کے خاطر ہے کیا محبت ہے جا کے دیکھئے گا اور جو جا چکے وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ جب جانا نا کربلا جب کربلا جانا اور دو روزے آمنے سامنے دیکھنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی عباس کے سینے پر حسین کا ہاتھ ہے اس لئے کہ عباس کے جلال کو کوئی تابع نہیں لاسکتا تھا سوائے حسین کو کیا عباس کو اس وقت جلال نہ آیا ہوگا یقیناً جب حسین نے نعرہ استغاثہ بلند کیا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ غریب بے کسی مدد کرے ہے کوئی جو میرے نعرہ استغاثہ پر صدای لبیق بلند کرے تو اب راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا عباس کا لاشا کنارے رہتھر تھر تھر آنے لگے بلکہ ایک روایت میں جو لکھا ہے کہ عباس بلند ہو گئے حسین نے کہا عباس جہاں ہو وہی رہو عباس وہی آرام کرو عباس میرا خطاب اس قومِ عشقیہ سے ہے یہ ہے عباس کی محبت میرا جی تو تین شبعے رہ گئیں انتظار نہ کیجئے گا کہ آنسوں آئیں یا نہ آئیں بس آپ حاہ حسین کی آواز بلند کر دیجئے گا اس لئے کہ تین شبعے رہ گئیں بس اس کے بعد یہ فرشِ ازا اگلے سال بچھے گا بیسے تو آپ سال بھر مجالس میں آئیں گے لیکن جو مجالس محرم سے منصوب ہیں وہ تو اب آپ اگلے سال ہی دیکھیں گے اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ ہم جی بھر کے ماتم نہ کر سکے عباس ابن علی جب جا رہے تھے نا عباس جب جا رہے تھے قافلے کے ساتھ اٹھائیس رجب کو تو ایک بار جنابِ عمل بنین نے ایک کلیس کو دوڑا کے کہا کہ جاؤ جلدی سے میرے بیٹے عباس کو بلا کے لیا قافلہ تیار ہو چکا تھا عباس آئے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے جی مادر اگر آمی کیوں بلایا ہے کہ عباس عباس تم سے ایک بات کہنا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یاد رکھنا یہ حسین نہیں جا رہا فاطمہ کی جان جا رہی ہے عباس میں حسین کو تجھنے لوں گی عباس یہ خیال لگنا کہ حسین کے جسم پر کوئی خراش نہ آنے پا کوئی زخم نہ آنے پا جس میں حسین پر عباس نے کہا مادر اگر آمی میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری جان میں جان رہے گی حسین کیا اہلِ حرم پر کوئی آنچ نہیں آسکتی جنابِ عمر بنین اتمنان سے ہو گئی میرے بیٹے نے وعدہ کر لیا حضب اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کہہ کے عباس نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ عباس خیال لگنا تو عباس نے پورے قافلے کا خیال لگا عجیب بات ہے چھ مہینے کا سفر ہے گرمی کا سفر ہے اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب بھی کسی بچے کو پیاس لگتی تھی یا بھوک لگتی تھی وہ بچہ اپنے ماں اور باپ سے نہیں کہتا تھا ایک بار اماری کا پردہ ہٹا کے آواز دیتا چچا عباس پیاس لگ رہی ہے چچا عباس بھوک لگ رہی ہے عباس فوراں کھانا لے کر حاضر ہو جاتے ہیں لو شہزادے یہ کھانا حاضر ہے تو اسی لیے چونکہ عباس نے کھانا حاضر کیا تو عباس کی نظر کو حاضری کہا جاتا ہے عباس ہی پانی کے زامن ہے عباس ہی کھانے کے زامن ہے یہ ہے عباس کے محبت قافلہ ہے حسینی سے حسین کے بچوں سے یہ محبت ہے میرے عزیزو کیا گذر رہی ہوگی عباس پر کہ جب سات محرم کے باس عباس کے کانوں میں الہتش الہتش کی آوازیں آ رہے ہیں اب یہ علم برامد ہونا ہے نا تو آپ کی آوازیں بلد ہو جائیں بس دو یا تین منٹس اس سے زیادہ نہیں بس آپ ماتب کر رہے ہیں آپ نے گریہ کیا ہے محال مجلس ادا ہو گیا مجلس کو کامل کرنا ہے دو جملے آپ کے حوالے کرنا ہے الہتش الہتش کی آوازیں جب آ رہی ہوں گی عباس پر کیا گذری ہوگی اور کس طریقے سے عباس کو اجازت ملی ہے یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے تین برس کی سکینہ کو گود میں اٹھا کر حسین کے خیمے میں آ گئے حسین سمجھ گئے حسین نے عباس سے دکش نہ کہا ایک بار سکینہ سے کہا سکینہ ہم سمجھ گئے بیٹا سکینہ اس وقت تو چچا کو بھیج رہی ہو کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا کیا گذر رہی تھی عباس پر جب گئے ہیں مشکیزہ لے کر گئے ہیں اور تمام معاملات آپ کے پیشے نگاہیں پورے مسائل دہرانہ نہیں ہیں عباس نے آواز بھی آقا میری مدد کی تھی حسین نے کمر کو تھام لیا کمر کو پکڑے ہوئے چلے عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے کمر کو تھامے تھامے عباس کی لاش پر پہنچ گئے زخمی عباس زمین پر پھولے ہیں کنارے دریہ عباس کے سر کو اٹھائے اپنے زانو پر رکھ لیا عباس نے وسیعتیں کی آقا پہلی وسیعت یہ ہے میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا سکینہ انتظار کر رہی ہے دوسری وسیعت یہ ہے آقا کہ جب سیدے سجاد شہدہ کی قبریں بنانے لگے اور جب میری قبر تیار کر لے تو میرے بھتیجے عابد سے کہیے گا میری قبر پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس کی قبر ہے بلکہ یہ لکھا جائے یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے ایک ایک وسیعت پر حسین نے عمل کیا عباس کی لاش کو کنارے دریہ چھوڑا علم کو لے کر حسین چلے عباس کے علم کا پہلا اٹھانے والا حسین ابن علی خیمے میں علم آ گیا بچوں نے کوزے پھیک دیئے کہ چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے چچا چلا گیا اس دنیا سے سکینہ قید ہو گئی تماشے لگے سکینہ قید میں اس دنیا سے سفر کر گئی قافلہ واپس آ گیا جیسے ہی واپس آیا بشیور یہ صدا دیتا ہوا کہ اے اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قافل یہ قافلہ جو اٹھائی سجا کو گیا اچھا لٹ کے واپس آ گیا ایک بار گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے اٹھارہ اٹھارہ برس کے نوجوان دوڑے بشیر کے گھوڑے کو گھیرا اور کہا کیا بشیر علی اکبر واپس آ گئے نو اور دس برس کے بچے دوڑتے ہیں بشیر سے پوچھتے ہیں بشیر کیا علم محمد واپس آ گئے تیرہ برس کے بچے پوچھتے ہیں بشیر کیا خاسم باپا پر واپس آ گئے بشیر نے کہا چلو چلو سب روزہ رسول پر چلو میں وہی بتاؤں گا بشیر جیسے ہی یہ مرسیہ پڑتا ہوا چلا یہ جو قافلہ گیا تھا وہ لٹا ہوا واپس آیا ہے اور جیسے ہی بشیر کے ہاتھ میں سیاہ علم دیکھا وہ بی بی جس کا نام ام البلین ہے وہ اپنے گھر سے باہر برامت ہوئی سیاہ لباس میں سیاہ نقاف میں ملبوس بشیر کے گھوڑے کے نزدیک آئیں اور آ کر کہتی ہے اے سنانی سنانے والے تو کس کی خبر لے کے آیا ہے تو کس کے قافلے کے لطنے کی خبر لے کے آیا ہے بشیر نے کہا ہے بی بی حسین ابن علی کربلا میں قتل کر دیئے گئے رسول کے نوازے کے گلے پہ خنجر پھیر دیا گیا ایک بار ام البلین جلال کے عالم میں کہتی ہے کیا بکتا ہے حسین اور قتل کر دیئے جائے کیا میرا عباس حسین کو چھوڑ کر چلا گیا تھا میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کا گلہ کیسے کچ گیا اس سے پہلے کے بشیر کچھ جواب دیتا ام البلین نے جنت البطی کا رخ کیا اور ہاتھ جول کر کہا اے بنتے رسول مجھے معاف کر دیجئے گا عباس وفا نہ کر سکا ارے بشیر نے آواز دی بی بی کیا کہتی ہو عباس کے سانے کٹ چکے تھے عباس کی لاش بر گھوڑے دوڑا دیئے گئے عباس زندہ ہوتا تو حسین کا گلہ نہ کرتا زینب کی چادر نجھن تھی سکینہ کی تماجن ماتم حسین زینب کی چادر نجھن تھی زینب کی چادر نگے آیا ہے علم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پیدوں لادوالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنج شہیدہ ہے جہاں نہر فراد ہے جہاں گنج شہیدہ ہے جہاں نہر فراد جس جگہ سید میرا پیا سارا حالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی کسمت پر کی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی کسمت پر کی وہ دیکھوں گا میں جانے والے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے اس قدر نادار حوزہ دے سفر کچھ بھی نہیں دوش پر اپنی اٹھا کر اے حوالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جس جگہ آباس کے بعد زو کلم ہو کر گرے جس جگہ آباس کے بعد زو کلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم زلالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جانوالے کربلا کے جانوالے چل مجھے دلو لج کر آ گیا بھر چیم اکبر کا جہاں دلو لج کر آ گیا بھر چیم اکبر کا جہاں دلو لج کر آ گیا بھر چل مجھے جانوالے کربلا کے جانوالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جنوالے چل مجھے جل گئے شاہ میں غریبا میں جہاں ہے میں تمام جل گئے شاہ میں غریبا میں جہاں ہے میں تمام جس جگہ ننہ سا ایک جھولا جلالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جانوالے چل مجھے ہائے وہ مقتل جہاں بھا لی سکینہ رات میں ہائے وہ مقتل جہاں بھا لی سکینہ رات میں ڈھونڈتی پتی تھی سینہ باپ کھالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جانوالے کربلا کے جانوالے چل مجھے جانوالے کربلا کے جانوالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دوا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے کامیران کربلا کے کربلا لے چل مجھے موسیقی موسیقی خون میں تر جسم ہے عباس کا ساحل پہ پرا آنکھوں میں تیر ہے کیسے ہو زیارت مولا کٹلوں کے ہاتھ میں بازو سے کرے کیسے سلام تام کر ٹوٹی کمر بھائی سے بولے یہ امام رکے بولے شہِ ابرار ہو گیا کتلے الاندار رکے بولے شہِ ابرار ہو گیا کتلے الاندار کمر ٹھوٹ کئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ کئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی سانیِ حیدرِ کرڑار تھا میرا بھائی ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی سانیِ حیدرِ کرڑار تھا میرا بھائی ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی گر گئی گھر کی وہ دیوار ہو گیا کتلے الاندار کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی ہائی بے چینیے بڑھتی ہے سکم سارا گیا دو سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا چل گئی پل بھی تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی آباس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی لا شکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے قبر اثر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے شکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے قبر اثر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے آل مدد میدر کر رہا ہو گیا قتلِ الحمدار کمر ٹھوٹ گئی خائیا براس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی خائیا براس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بوچ ہے بھائی کا صدمہ یہ نیرے سینے پر خاک ہے خاک ہے اب خاک ہے سجینے پر بوچ ہے بھائی کا صدمہ یہ نیرے سینے پر خاک ہی خاک ہے اب خاک ہے سجینے پر ہو گئی زندگی بے کار ہو گیا قتلِ الحمدار کمر ٹھوٹ گئی خائیا براس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی خائیا براس تیرے ہم میں کمر ٹھوٹ گئی بھائی مارا گیا زندگ کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی عدم فرموں میں جاؤں کیسے بھائی مارا گیا زندگ کو بتاؤں کیسے لیکن میں خالی عدم فرموں میں جاؤں کیسے دو قدم جلنا ہے دشتان ہو جایا قتل علمدار کمر جھوڑ گئی بھائی آباز تیرے ہم میں کمر جھوڑ گئی بھائی آباز تیرے ہم میں کمر جھوڑ گئی صاحبِ زفقارِ علمدہ دے 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 صاحبِ ذو فتار علمد دے صاحبِ ذو فتار علمد دے عباس اے شرن ستانی حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب روکر عباس کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آکے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو جہل سے دری یا کہتے ہیں آئے بھائیوں یا تمہاری نہیں دیتی تمہیں حلق کی صدا آفا تنہا ہے تڑے رن میں سرور آفا اے شرن ستانی حیدر اے میرے شر جواں اے میرے بھائی ہو کہاں شاک ہے دل پہ میرے تیرے جتائی ہو کہاں دیر سے دیری ہوں بھائی یا میں تو آئی ہو تو ہوں لکتی ہے بہتنا زہران کی کمائی ہو کہاں آفا خنجل ہے حل کے سرور پر آفا آفا اے شرن ستانی حیدر سات بہن تھی آئی آگئی نیند جو دریا کی طرح پائی پھر پلک کر ہمیں سو رکھ بھی نہیں بکھڑائی آگئی نیند سے علم تو نہیں آئے بھائی نیند آبا خٹتا ہے نیا صدمے سے جگر آبا سیشنہ ستانے ہے آبا سیشنہ ستانے ہے پھر گل کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرہ تھی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گاڑ کا تک لے تھے کبھی کھانو گر ڈوبی کمر کہتے تھے فرزن نبی آبا لانو کیسے لاشے اکبر آبا آبا سیشنہ ستانے ہے آبا سیشنہ ستانے ہے آبا سیشنہ ستانے ہے آبا سیشنہ ستانے ہے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تُو نے دوائیا بھائی آبا ہر دماتے پہ ستینہ نے تُو نے یاد کیا آبا جب چین گر کانوں سے گوھر آبا آبا سیشنہ ستانے ہے آبا سیشنہ ستانے ہے آبا... سائن 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 موسیقی شباب وحیبات شباب وحیبات باکپن کا مان وہی شباب وہی باکپن کا مان عباس کو ملے ہیں علی کے چلن کا مان وہی شباب وہی باکپن کا مان کشو خباکن کا مان غیبات وہی باک پر ادائه کشو خباکن کا مان ہے خدا کا شیر جناح ہے سوئے قرآن حیرت یہ ہے حکاب تہرن کا رن تمام ہے خدا کی شباب مری بات پر تمام اشارت کسی نے دوب دیا ہے دلے کو خدا کی شباب مری بات پر تمام بانوں کے گل بطن حسی میں اُڑا دیا بانوں کے گل بطن حسی میں اُڑا دیا حسی میں اُڑا دیا خدا کی شباب مری بات پر تمام رو کے نہ رو سکے گا یا دلہ کا فسر ہے خدا کی شباب مری بات پر تمام خدا کی شباب مری بات پر تمام حسیم 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 اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار علم ساتھ سے بابا کا علم اٹھایا اب تک ہے باسس لمرمدار علمدار 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 خدا کیش مرمد nivel مسagی زچے گالوہوہogy تو بھر نہیں آیا اب تک ہے سلام người علمدار 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 سری جب آئے پس نعمifi اب آسا لندار اب تک زبانوں پے لندار لندار اب آسا لندار اب تک زبانوں پے لندار لندار اب آسا لندار لبجول diferent دوجہ جارت السلام علیکم یا عباد اللہ